خوش آمدید خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہو ناروہ لیٹری سوسائیٹی اور میں ہوں آپ کا مذبان ناروہ والا آج کے اس پوڈکاست میں بات کرنا چاہوں گا محترم رنجور تلگامی صاحب کے ساتھ رنجور صاحب جو ہی یہ ٹرانسلیٹر ہے رائٹر، اینیلیسٹ، پوائٹ اور اس کے ساتھ ساتھ علم و عدب کا کافی شوک و زوک رکھتے ہیں ریڈیو میں بھی بہت سارا وقت انہوں نے بیتایا ہے آئے جانے ان کے کیا تاثرات تھے سماجی اور معیشی زندگی کے حوالے سے رنجور صاحب استقبال ہے آپ کا اس پوڈکاست میں آپ کا بھی خوش آمدید رنجور صاحب سب سب پہلے بتائیں کہ کشمیری لٹریچر یا لینگویج یا کشمیری لٹری جو آرگنائزیشنز ہے ان کے بارے میں آپ بتائیں کہ کہاں پہ چوکھا رہے ہیں چونکہ ایک طرف سے ایک برمار ہے پروگرامز کا publishing at large skill publishing بھی ہو رہی ہے لیکن وہ کہاں پہ ہم چوکھا رہے ہیں اس حوالے سے سننا چاہوں گا آپ سے یہ دو چیزیں آپ اپنے سننے والوں تک پہنچانا چاہتا ہوں جو شاعر ہوتا ہے یہ association کے بغیر ہی شاعر ہے شاعر کا کام ہے لٹریچر کرنا لکھنا تو پبلش کریئیٹو لٹریچر یہ شاعر کا پرسنل کام ہے غالب کیسے association کے ممبر نہیں تھے ہمارے بڑے بڑے شاعر جو قومی پیمانے کے شاعر ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شاعر کسی تنظیم سے ہو تنظیم کا کام الگ ہے اور شاعر کا کام الگ ہے تنظیم کا کام ہوتا ہے کہ وہ حکومت سے اس زبان کی ترویج و تشیر اور ترقی کے لیے حکومت سے رائبتہ رکھیں اگر زبان کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی حکومت کی طرف سے روڈنگ گورنمنٹ کی طرف سے اس وقت کی گورنمنٹ ہوگی کچھ بھی اس کا سیلی بس تیار کرنا سکول و میرائج کرنا اس کو کلیسکل لنگویج بنانا یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے اور یہ ایسوسیشن کا کام ہے ایسوسیشن میں ضرور نہیں کہ شاعر ہو اس میں ایک عام کام آدمی ہو سکتا ہے کشمیری زبان اب تک پچھلے ستھر سال میں ایسی سال میں ایک اتنی دور دور کے باوجود بھی یہ ایک پبلک مومنٹ نہیں بنی ایک عوامی تحریک نہیں بن سکی ہے یہ سب سے بڑی افسوس کی بات ہے اس وقت تک لاکھوں روپے عدیبوں اور شاعروں تک پہنچا تنظیموں تک پہنچا انفرادی طور عدیبوں تک بھی پہنچا اور اجتماعی طور شاعروں لیکن میں اس کاروان میں خود ایک آدمی ہوں مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ ہم اس کو ابھی تک کلیسکل لنگویج کا درجہ نہیں دے سکے سرکار کو مائل ہی نہیں کر سکے ایک زمانہ تھا کہ لاکھا ٹرانسٹیشن کشمیری میں کرنا تھا کاکس پورے ہوئے تھے کچھ ایسیکٹیٹ کے سطح پر کچھ کیا ہوا تھا بیس سال پہلے کی بات ہے تو کاکس یہاں نہیں آئے ہوا کیا اس معاملے کو عدیبوں کا کام ہے اگر وہ ایسوسیشن بنے بھی عدیبوں کا ایسوسیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ پولٹیسائز تو نہیں ہو رہا ہے بعد میں میں وہیں پر پہنچوں گا پہلی بات تو ہے کہ جب عدیب جمع ہو جائیں گے ایسوسیشن ان کا کام لٹریچر اور مشاہرہ ان کا کام نہیں ہوتا ہے ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ زبان کی زبان کے مرات کے لیے کنسیشنز کے لیے اس کے جو رائٹس ہیں زبان کے سرکار کے ساتھ رائبتہ رکھیں اور اپنی زبان کی تشریر و ترویج کے لیے رولنگ گورنمنٹ کو وہ آمادہ کریں مثال کے طور پر گورنمنٹ کو کہیں کہ اسے سکول میرائش کرو جیسے کی ہوا ان سے کہیں کہ ادھر آڈیٹوریم بنا دو ادھر یہ چیز تیار کر لو لیکن عدیب کا کام ہے صرف لٹریچر اب بدقسمیتی ہے کہ کشمیر میں جو عدیب ہے وہ ہی کلچرل ایکٹیوشٹی بھی ہے عام آدمی اس کے ساتھ نہیں جڑ چکا ہے نہ وہ جڑنے کو تیار ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کشمیر کے عام آدمی کو پتا نہیں ہے کہ میری مادری زبان کیوں میرے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے میری شناخت کے لیے میری تحزیب و تمدن کی میری ثقافت کی ثقافت کے تحبس کے لیے میری زبان کتنی ضروری ہے اور مجھے اس زبان سے لگاؤ رکھنا میرے لیے کتنا لازمی ہے یہ تو ٹیچر کو بھی پتا نہیں ہے ایسے جو ٹیچر ہے سکولز میں نائیز پڑھاتے ہیں نائیز ٹینت میں بھی پڑھایا جاتا ہے کیونکہ ٹینت کے بھی میرے لیبریری میں کتاب جو ٹینت میں پڑھایا جاتی ہے کشمیری یا اب تو پرایویٹ سکولوں میں بھی باقاعدہ کشمیری پڑھایا جاتا ہے سرکاری سکولوں میں اس قدر دلچسپی کے ساتھ نہیں جس قدر پرایویٹ سکول میں پڑھایا جاتا ہے کیونکہ ہمارے کچھ بچے پرائیوٹ سکول میں پڑھتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ وہ کتنا انٹرسٹ لیتے ہیں کشمیری پڑھانے میں انہوں نے اپوائنٹ کیے کشمیری نوئنگ ٹیچرز پڑھاتے ہیں ہمارے سکولوں میں تو گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایک آرڈ نکالتی ہے اب پڑھانا کس کا کام ہے بورڈ آف سکول ایڈوکیشن تو ہمارا ہے اس میں ہمارے آفیسر سے بورڈ آف سکول ایڈوکیشن کا فرض ہے کہ وہ نائت ٹینتھ میں اس کا امتحان لے اب تو امتحانی آئید سکول دیتے ہیں نہیں کشمیری میں اس میں سرکار کا کیا قصور ہے میرے خیال میں گورنمنٹ کا اس میں کوئی قصور نہیں اور جو نیو ایڈوکیشنل پالسی ہے اس میں لکھا ہے کہ لنگویج جو ہے یہاں کی نیٹو لنگویج اس کی مضبوطی کے لیے یہاں کے کلچر کو انٹرڈیوس کرنے کے لیے اس میں زیادہ زور دیا گیا ہے اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم کیا کریں ہم کیسے اپنا کام آگے بڑھائیں دیکھیں کشمیری کتابیں ہیں کوئی بھی کشمیری ہائر سکنڈری سکول یا کالیج اکثر کالیج تو یہ لینے کے لیے کھریدنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں اس میں سرکار کا کیا قصور ہے یہ تو ہم ہی ہیں جو اس زبان کو آگے لے سکتے ہیں اور ہم ہی ہیں جو اس زبان کو کسی قسم کا نقصان بھی پہنچا ہے ہم ہی پہنچا سکتے ہیں ننجیر سار آپ بتائیں کہ ہمارا جو بدلتے ہوئے خد و خال جو ہمارے معاشرے کے ہیں آپ بکھو بھی ان سے واقف ہے آج کا انسان جو ہے تناو کا شکار ہو رہا ہے یا ہوا بھی ہے آپ بتائیں کہ اس کا کیا علاج ہے دیکھیں آج کے انسان کا جو بیچینی اور جو مجبوریاں جو تناو جو ڈپریشن ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پورا معاشرہ جو ہے یہ مختلف ذرائع میں آفانس چکا ہے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ڈرگ ایڈکٹ گئے ہیں وہ نشہ بازی میں مبتلا ہے کوئی سیریس نہیں ہے اپنے کام کے مطلق اس کی ایک دو خاص وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات کہوں کہ ہر وہ شخص جو نیچر کے خلاب جاتا ہے وہ ہارتا ہے پھترت کے خلاب جو ہی ہم سوچنا شروع کر دیں گے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ہارا مثلا میں ایک آدمی ہوں میری اپنی خواہشیں میری اپنی تمنہ ہیں میری اپنی آرزویں ہیں مجھے اسی لیمٹ میں رہنا چاہے جس لیمٹ میں میرے سورسس ہوں گی اگر میری تمنہ ہیں اگر میری خواہشیں فطرت کے خلاب ہوں گی کہ اس کا مطلب ہی ہے کہ میں ڈپریشن کا شکار ہو جاؤں گا میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایک جہاز ہونا چاہے یہ فطرت کے خلاب ہے میں کیسے جہاز حاصل کر سکتا ہوں یہ میری پریشینی کا باعث بن سکتا ہے پہلے ہم یہ شکر اللہ کا شکر کرنے کا ہمارے اندر وہ مادہ موجود نہیں ہے وہ شوق و ذوق ہمارے اندر موجود نہیں کہ ہم اللہ کا ذکر بھی کریں اور اس کا شکر بھی کریں ہماری زندگی کا مقصد تھا اسی لئے انسان کو دنیا میں لایا گیا تھا تاکہ وہ پہلے اپنے آپ کو سمجھے پھر گارڈ ریالیزیشن یعنی خود آگئی کے بعد خدا آگئی حاصل کر لے ہماری زندگی کے جو مقاصد ہیں وہ بدل گئے ہیں خد و خال بدل گئے ہیں دیکھیں اخلا کی طور مورالی ہم ختم ہو چکے ہیں مورالی ہم ختم ہو چکے ہیں میں ایک دو دن پہلے چند بچوں کے ساتھ میں گیا تھا ایک ٹورسٹی سپارٹ پر تو مجھے بہت افسوس ہوا وہاں جتنی بھی فیملیز تھیں ان کے ساتھ جتنے بھی بچے تھے کچھ چھوٹے بچوں کی تو بات تھی لیکن کچھ بڑے بچے بھی تھے لڑکی لڑکیاں پندرہ سال چودہ سال دس سال کی تو وہ نی مریان حالت میں کھل مکھلا نہا رہے تھے ہزاروں لوگ دیکھ رہے تھے دائم بھائیں مجھے اچھا نہیں لگا غلط تو غلط ہی ہے نا اب یہ اتنی ہی نہیں بلکہ ان کے پیرنٹس ان کو وہ خوش ہو رہے تھے مجھے یہ اچھا نہیں لگا ہمارے ارد گرد جو اخلا کی قدریں تھیں وہ تو دیرے دیرے پامال ہو رہے ہیں اس کی دو وجہ پہلے چیز جو ہے جس آدمی کو یہ خیال ہو کہ میں ریسپونسیبل ہوں میں آنسریبل ہوں بیفور گارڈ میری موت کے بعد مجھے اللہ کے سامنے اپنے کیے کا جواب دینا ہے تو اس کی توجہ کس کی طرف ہوگی اللہ کی طرف جس شخص کو یہ خیال ہی نہیں ہو کہ مجھے جواب دی میرے مجھے جواب دینا پڑے گا تو اس کی توجہ اللہ کی جانب نہیں ہوگی اسی توجہ دنیا کی جانب ہوگی ہم سب کی توجہ اب دنیا کی جانب ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس گاڑی ہو میرے پاس بنگلا ہو میرا بچہ ڈاکٹر یا انجینئر بنے اس کے لیے اگر میں بڑا آفیسر ہوں اگر میرے پاس اتنی طاقت ہے میں کسی بھی شخص کو ظلم کر سکتا ہوں رشوت حاصل کر سکتا ہوں بچے کو ڈانٹ پاک کر سکتا ہوں اس پر پینسے خرچ کروں گا اسے ڈاکٹر کو کسی بھی صورت میں یہ فطرت کے خلاف ہے وہ یہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا ہے یا اس کی کپیسٹی نہیں ڈاکٹر بننے کی آپ اسے کیوں ظلم کرتے ہیں ہم نے بچوں کو بھی فرسٹیٹ کیا ہے کچھ ایسے بچے ہیں جو ذہنی دباؤ کے شکار ہو چکے ہیں دوسری طرح بے روزگاری کا مسئلہ ہے یہاں ایک پرابلم ہے کشمیر میں کی یہاں کاہل لوگ بستے ہیں ایک تو فضول خرچ ہے یہ پوری قوم یہ ضروریات سے زیادہ خرچ کرتی ہے شادی ہوتی اس کا کنٹرول نہیں رہتا ہے اسلامی اصول ہے کہ ہمیں وہی خرچ کرنا چاہے جس کے ہمیں جو اشیائی ضروریہ ہے مجھے کپڑا لگا تنکڑا اپنا ہے میں کھانے سے زندہ رہوں گا اتنا ہی کافی ہے لیکن ہم اسراف سے کام لیتے ہیں جہاں ہمیں سو روپے خرچ کرنا ہوتا ہے ہم دوسو روپے خرچ کرتے ہیں آج آپ جانتے ہیں کہ لوگ کتنے اس قدر اس وقت کشمیر میں پورا اکانی مقلب ہو رہا ہے میرے خیال میں اقتصادی بدحالی روز بروز بٹ رہی ہے بازار تو بند پڑے ہیں میں گاؤ میں رہتا ہوں یہاں تک اثر پہنچا ہے یہاں تو ہر ایک چیز ہمارے گھروں سے نکلتی تھی تھوڑا بازار سے لانا پڑتا تھا لیکن اب پورا معاشرہ لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ لوگ کس قدر فضول خرچ میں مبتلا ہے کرزہ کر رہے ہیں فضول خرچ سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں یہ بھی ایک وجہ ہے جناب کشمیر کی بات کریں تو پیرور بھی کہا جاتا ہے بے ہائی ڈرگز ایکانومک سیٹ بیک اور کیا کیا دیکھنا باقی ہے اور میں اور میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری سرزمین کشمیر کی ہی نہیں پوری دنیا میں کھون بہ رہا ہے پوری دنیا میں طاقتور لوگ مظلوم کو ستا رہے ہیں دبا رہے ہیں میرے خیال میں یہ پوری کائنات ایک بڑے انقلاب کا انتظار کر رہی ہے بڑے حادثے کا اور وہ ہونا چاہے بڑے حادثے کا انتظاری زمین کر رہی ہے میں کہتا ہوں کہ لوگ اپنے اردگرد کے ماحول کے مطلب سنجیٹو نہیں ہیں دیکھیں ہم کو مذہب کے معاملے میں بھی بانٹا جا رہا ہے آپ دیکھتے ہیں اس وقت جو ہمارے مولوی صاحبان ہیں ان کو ایڈرس کرنا ہے ہماری پریزنٹ جو ہماری پرابلم اسے ان کو آنا ہے نوجوانوں کو کہنا ہے کہ بھئی یہ غلط چیز ہے آپ کے لئے اس چیز سے دور رہنا کی طرح آپ کے لئے فائدہ مند ہے اس سے پریزگاری دینداری اور اچھے کردار کی اچھے کردار سازی کا درج دینا ہے اس وقت ضرورت یہی ہے لیکن یہ آتا ہے یہ کچھ مسئل کی مسائل لے کر آتا ہے اس سے کنفوس ہو چکے ہیں کوئی آپ نے آپ کو ایک مسئلہ سے کوئی دوسرے مسئلہ میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اپنے اپنی جگہ پر وہ سے میں علماء کرام کا مجھے بہت زیادہ احترام ہے چاہے وہ کسی بھی مسئلہ سے ہوں لیکن جو ہماری پریزنٹ برننگ کنڈی میں اشیوز ہیں ان پر اڈریس کرنا بہت ضروری ہے ان کی طرف دھیان دینا ضروری ہے اس کے لئے بھی ہم تیار نہیں سکولوں میں جو لڑکے زیر تعلیم ہیں ان کو اڈریس کرنا ہے اس حتیزہ پر فرض بنتا ہے اور اس سے زیادہ سب سے اہم فرض گھروں میں گالدین پر بنتا ہے اور بچوں کو بھی یہ سمجھنا چاہے کہ ہم صبح گھر سے نکلتے ہیں ہمیشہ آپ کو گھر میں آنا ہے یہ بچے بھی جواب دے ہونے چاہیں اپنے والدین کے سامنے والدین کو بھی چاہے کہ وہ اپنے بچوں کے حرقات سکناف پوری طرح نظر رکھیں پہلے بدقسمتی یہ ہے کہ ماں باپ جو ہے بچوں کے جو بزرگ ہیں گھر میں چاہے کسی کا چاچا ہے چاچی ہے باپ ہے ماں ہے جو ایج میں تھوڑا آگے بزرگ ہیں بچوں کے مطلق زیادہ کانشیس نہیں یہ سب سے بڑی غلطی ہے آپ بتائیں کہ آپ بہت وقت سے عدب اور عدبی تنظیموں کے ساتھ آپ کے وابستگی ہے سمحاج کو صدارنے میں عدبی تنظیمیں اور ایک عدیب کا کتنا رول بنت ہے میرے خیال میں کلم کار کو کہا گیا ہے کہ دیدہ بینائی قوم یہ ایسی آنکھ ہوتا ہے عدیب جو قوم کے درد کو دیکھتا ہے ہم قوم کے درد کو تیس سال سے دیکھ رہے ہیں لیکن ہمارے قلم بند پڑے ہیں جزبی طور کسی نے لکھا ہے سب سے بڑی پرابلی میں اس میں پرٹیسٹنگ ایڈیمنٹ نہیں گلت دیکھتا ہے اس کے کلم نہیں اٹھا سکتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کلم کار بھی اس وقت ہو گئے اس معاشرے سے پیدا ہو یہ ہے میں کہا سے آیا اس معاشرے سے پیدا جو میرے ارد گرد ہے جس معاشرے میں پیدا ہوا ہوں اس معاشرے کے خسائل میرے اندر تو اس وقت کوئی ایسا فنبارہ ایجاد کیوں نہیں ہو رہا ہے فنبارہ سے کام نہیں چلتا ہے اصلی تربیت ہوتی ہے نا فنبارہ کچھ نہیں کر یہ تربیت ہوتی ہے ہمارا کرکولم جو ہے وہ بھی اخلاقی تعلیم کا اس میں فقدان ہے ہماری کرکولم میں ہمارا جو نصاب ہوتا ہے اس میں تو دیکھئے جب میں پڑھتا تھا ایک پیریٹ دینیات کا ہوا کرتا تھا جب میں پڑھتا تھا تو چھڑی سے بھی ہم پیٹا جاتا تھا جب میں پڑھتا تھا میرا استاد میری مکان سے کلم سامنے آ رہے ہیں کتابیں پبلش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے زمانے میں سپونسر شپ ملا کرتی تھی وظیفہ ملتا تھا ایک کام کے لیے تو آج کے وقت میں ہم لوگ پبلش کے ساتھ دس ازار بیس ازار روپے کی پبلش ہو جاتا ہے انامات لینا الگ بات ہے اسی شاعر کو کوئی انام دیا جائے یہ الگ بات ہے ہم جس دور سے گزرے ہم کچھ جور کچھ لکھ رہے ہیں اس میں وفصرن ڈاڑ ہی نہیں ہے یہ میری تین کتابیں یہاں پڑی ہیں کوئی کوئی کہتا کہ اچھی کتاب ہے لیکن میں کہتا کچھ کنٹریبیوٹ ہی نہیں کیا میں کیسے کہ مجھ کو پڑا جائے جب مجھے پڑا جائے جو مجھے پڑے گا تو اس کو چینج لانا چاہے اس دماغ میں چینج جانی چاہے وہ ایجٹیٹ ہونا چاہے میری تحریر آج کی اس کلم میں اس میں تو اثر تحصیر یہ اثر کیسے پیدا ہوگا یہ اثر پیدا نہیں ہوگا یہ اثر پیدا انسان کے اندر پہلے ہوتا ہے پھر اس کی تحریر میں اثر ہوگا جب وہ خود نیک ہوگا جب وہ خود خوش اخلاق ہوگا جب وہ خود علم سے منور ہوگا علم کے نور سے جب وہ کوئی بات کہے گا تو اس فلانی ہے بڑا شاعر ہے وہ ہی ہے لیکن آپ دیکھا جائے کہ کتاب میں لکھا کیا ہے اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا ہے سننے میں آیا کہ پید انامات بھی بڑھتے ہیں ایس محفلوں میں یہ نہیں کہوں کہ یہ غیبت ہے لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ بڑے بڑے ملکمہ بڑے ملکمہ ہوتی ہیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا میں باہر ایک یونیورسٹی میں پڑھتا تھا زمانے میں کون سی یونیورسٹی یہ پنجاب کے یونیورسٹی میں تو کچھ وہیں کے دوست تھے وہ دوسرے سبجیکٹ میں پوست گرجویشن کر رہے تھے ان کو ملتا تھا میں کہتا ہوں جو نوبل پرائز ہوتا ہے عالمی سطح پر اس میں بھی ایسا ہوتا ہے انسانی کمزوری ہیں ہر جگہ ہی انسانی کمزوری ہوتی ہے دیکھ اگر میں قابل ہوں مجھے انام کی پریشانی نہیں ہے اگر آپ میری تحریر کو پسند کرتے ہیں یہ میری لئے سب سے انام ہے یہ ضروری نہیں کہ میں ایک کتاب لکھوں جس میں کچھ بھی نہیں ہو مجھے کوئی انام دے گا تو میرے خیال میں یہ اچھی بات نہیں انام یہ ہے کہ جب میں کوئی چیز لکھوں لوگ سے پسند کریں یا میں لوگوں کو کچھ دے سکوں اپنی طرف سے یہ تو سب سے بڑی موریلیٹی لٹریچر اور عدب کا جو سب سے اونچہ گول ہوتا ہے منزل ہوتا ہے وہ اخلاق یاد ہوتا ہے ہمیں انسانی زندگی کو سوا ہمیں انسانیت کے لئے ہی کام کرنا چاہے موضوع تو انسان ہی ہے نا دیکھیں مذہب کا موضوع بھی انسان ہے اللہ نے پیغمبر کو پیغمبر جتنے بھی علوم ہی یہ انسان کی تربیت کے لئے آئے جتنے بھی مذہب آئے وہ انسان کی تربیت کے لئے آئے سب کچھ جو ہے اس کا جو نشانہ ہے منزل ہے وہ ہے انسان اور انسان کو پوری انسانیت کے لئے کام کرنا ہے جس میں اخلاقات ہو دینداری ہو سچائی ہو ہم مادیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم اپنے آپ کو پوری قوت کے ساتھ اپنے نفس نفس کے ہمارے تقاضے ہیں ہمارے خواہشات جو ہیں ہم ان کو پورا کرنے کے لئے زندگی بتاتے ہیں پوری زندگی تباہ ہو جائے تھی اس کو بتانے میں ہم متاثر نہیں کر سکتے دیکھیں بڑے فلسپورس بڑے اسلامی سکولرس جنہوں نے اپنی تصانیف سے لوگوں کو متاثر کیا وہ تو کام تھا ہم کیا کر رہے ہیں ہم تو کچھ کام نہیں کر رہے ہیں ہم کچھ نہیں ہم چربہ اتار رہے ہیں اسی پرانے علوم کا شاعری مجھے اس کے زمانے آج کے زمانے مجھے شاعری کیا کرے گی اتنے شاعر ہیں ایک سے بڑھ کر جو میں اس وقت لکھوں گا اگر اس وقت ایک بج ہے ایک بج کر پانچ منٹ پر یہ پرانا ہو گیا بڑھ کہ ایک بج کر ایک سکنڈ پر ہی پرانا ہو گئی اس تیزی کے ساتھ دنیا میں انقلاب رہا ہے علمی سطح پر بھی عدوی سطح پر بھی تو کشمیر کی اس گاٹھی میں ہم اس سے نہیں ہم اپنے ہی مجھتی میں ہیں دنیا بہت آگے چلی ہے میں دنیا میں پہلے زمانے کی چیزیں تھی بھئی مقابلہ کر لو آپ دیکھو یورپین کنٹریز جن کو ہم اپنے دشمن سمجھ تھی ایک فیلڈ میں ہمارے دشمن ہی لیکن علم و عدو کے فیلڈ میں بہت آگے ہیں ہم گلوبل اس وقت کیوں نہیں کیونکہ بہت ساری عدوی تنظیم کام کر رہی ہے کشمیر میں جو دنیا کو متاثر کرے گا اگر میری کوئی تصنیف پوری دنیا کو متاثر کرے پوری انسانیت کو یہ تو گلوبل خود بخود بن جائے گی جب میری فکر ہی کمزور ہے جب میری سوچ ہی کمزور ہے تو لوگ اسے کیوں تسلیم کریں گے فکر اور سوچ کو کیسے مضبوط کیا جائے اس کو مضبوط نہیں کیا جاتا ہے اس طرح نہیں آپ نے کتنے آدمی کو اکبار پڑھ دے دیکھا کتابیں پڑھ دے دیکھا سج بتاؤ آپ گروں میں جائیے اور دیکھیں کون لڑکا پڑھ رہا ہر ایک گر میں دس آدمی بیٹھے ہیں دس کے پاس دس موبائل پڑھے ہیں کوئی کتاب کھولتا ہی نہیں کوئی پڑھتا ہی نہیں جب بیٹھتے پہلے زمانے میں بیٹھتے تھے جائنٹ فیملی ہوا کرتی تھی بڑے لوگ اچھی باتیں کرتے تھے چھوٹے بچے سکھتے تھے بابا نے فلانی دن یہ کہا مجھے آج اپنے باپ کی اپنے ماں کی باتیں یاد آتی ہیں آج تو باتیں ہوتی ہی نہیں آج تو ایک کونے میں بیٹا ایک بیٹا ایک کونے میں دوسرا دوسرے کمرے میں بہو اپنے کمرے میں بیٹی اپنے کمرے میں انڈروائیڈ فون تو ہاتھ میں لگا ہوا ہے ہم تو شیر ہی نہیں کر پاتے ہم تو اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے ہیں جو بیزنس کلاس ہے ہمارا جو بیروکریٹ کلاس یا جو وہ لوگ جو گھر سے بہر جاتے ہیں ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بچوں کو دیکھنے کے بچا کیا کر رہا ہے صبح اس کو کبرے لگاتے ہیں پرائیویٹ سکول میں بیٹھ سکول بیج دیں گورنمنٹ سکول میں کبھی کوئی جاتا ہے سرکاری سکول پر پھر اس ٹیچر سے گورنمنٹ سکول کی ٹیچر سے کہتا کہ میرے بچے کی حالت کیا ہے اگر وہ گھر پر اسے دیکھتا ہوگا اس نے کوئی گلتی اسے نکال دیا کوئی ٹیچر کے بچہ کمزور ہے بڑے عدب کے ساتھ جب وہ بھی اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں پر سکول کے پاس کسی کو فرصت ہی نہیں اپنے بچوں کی پرداخت اور پرورش کے لئے بھی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے ہم کھوئی ہیں باقی چیزوں میں چونکہ اسلام کے ساتھ ساتھ فلسفہ اور فلسفہ کی ساتھ ساتھ مختلف مذہب کا بھی آپ نے مطالعہ کیا ہے کیا نجوڑ سمجھے آپ میں اتنا بڑا احلم نہیں ہوں لیکن اسلام کی بنیادی جو ہمارے عقائد اور رسول ان کا مجھے تھوڑا بہت مطالعہ ہے ایمین انجیل مقدس چاہے تحریف شدہ کیا ہے تو اس کو بھی میں نے پڑا زبور کو بھی تورید کو بھی اور میرے اس لیبریری میں آپ دیکھیں گے یہاں اپنی شد بھی ہے وید بھی ہے اور یہاں شریمت بگوت کتابی ہے چونکہ مجھے یہ کتابی اس لئے لانی پڑی کہ میں ریسرچ آرینٹیڈ کام کرتا تھا سنگیولیریٹی پر یعنی اللہ ایک ہے ہمارا تصور ہے میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کوئی پروجیکٹ نہیں تھا ایک مضمون ایک کتاب میں مجھے داخل کرنا تھا اس کی اصل اساس کیا ہے اور ہم دیکھیں یہ باقی مذہبوں میں کیا ہے مجھے ایسا لگا کہ باقی مذہبوں میں بھی کہیں پر بھی کہیں پر بھی کوئی ایسی بات نہیں لکھی گئی ہے جو انسانیت کے خلاف ہو جب ہم شریمت بگوت گیتہ پڑھتے ہیں اس سے یہ نکلتا ہے کہ آپ معافظ کے بغیر سچائی کا کام کرو نیکی کا کام کرو باطل کا ساتھ مد وغیرہ وغیرہ وہاں پر کہیں کوئی بری بات نہیں لکھی ہے انجیل کے کچھ ایسی بات نہیں لکھی گئی ہیں جن پر سخت ترین سزا مقرر کی گئی ہے جس میں بد چشمی بد نگاہ وغیرہ ہے یا بائی کے سدبر سلو کرنا وغیرہ وغیرہ کسی بھی مذہبی کتاب میں کوئی ایسی بات نظر اصولوں پر رکھا جو زندگی کے لئے کافی نہیں ہے اسلام میں اتنا ڈیفرنس ہے کہ اسلام نے جو اصول شریعت ہمیں پیش کیا ہے شریع اصول جو ہم سامنے رکھے ہیں اس میں تقریبا تقریبا کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے جس کا جس کی مطابقت ہماری زندگی کے ساتھ نہ ہو یعنی اس نے زندگی کے ہر مسئلے پر بحث کی ہے اتنا ہی فرق مجھے لگا اس لئے اس کو ہم کہتے ہیں کہ آفاقی مذہب ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں ہم نظام حیات ہے کیونکہ اس میں زندگی کے تمام مسائل کو تمام مسائل کا حل پیش کیا گیا کا اور باقی علمائی کرام کی مجدہدانہ کوش ہے اس سب کو اجتماعی طور پر مطالعہ کرنے کے بات لگتا ہے کہ یہ مکمل ذائبت حیات ہے باقی ان کتابوں میں کوئی باقی مذہب کی کتابوں میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی گئی ہے جس سے انسان کو غلط راستے اس لئے میں نے شوق یہ پڑا میرا شوق تھا پڑنا میں نے پڑا میں نے فلسفی کے بنیادی مسائل کا بھی مطالعہ کیا کچھ اور کتابی بھی پڑی کچھ تاریخ کی کتابی بھی پڑی کچھ شاعری بھی پڑی یہاں کی وہاں کی دوسرے زبانوں کی مجھے ایسا لگا کہ ہم بھی بہت پیچھے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سوچ بدلنی چاہے زندگی کے متعلق ہماری سوچ جو ہے وہ چینج ہونی چاہے اگر ہماری سوچ نہیں بدلی تو ہم بھی نہیں بدل جائیں گے چونکہ سنگلیریٹی پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کام کر رہے ہیں تو تھوڑا سا بریف ڈسکرپشن دی ہمارے جو وی ورس مجھے بھی تھوڑا سمجھائیں کی کیا سمجھا آپ نے اللہ ایک ہے صرف ایک ہی ہے تو اس میں گزائش ہی نہیں ہے پھر اس ایک کا تصور کیا ہے تو یہ میں اس وقت آپ کے ساتھ تفصیل نہیں کہنا چاہتا ہوں لیکن یہ جو ڈیوائن انرجی ہے پوری کائنات جو ہے پوری دنیا جو ہے جتنے بھی نوادات جمادات حیوان انسان یہ سب کچھ اٹسا ہے اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں اپنی عالم شہود جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے یہ میرے خیال میں ضروری نہیں کہ میرے خیال درست ہو اور لوگ سے پسند کرے میں کہتا ہوں یہ سب ڈیوائن انرجی قویت الہیہ کی گرفت اس طرح لپیٹ میں ہے اللہ ہر طرف موجود ہے ہر چیز میں موجود ہے اللہ ہر طرف موجود ہے اور ہم سب اللہ کی گرفت میں ہیں ایک ڈیوائن فورس ہے میرا مطلب نہیں ہے وہ چیز بھی کچھ کہتے ہیں یہ بھی خدا ہے وہ بھی خدا ہے وہ بات نہیں ہے اللہ ایک نور ہے اور روشنی کا یہ اصول ہے کہ یہ فیلتی ہے جس چیز پر پڑتی ہے اسے روشن کرتی ہے اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے ہم اسی نور کی آگوش میں ہیں پوری کائنات اب ہمارے پاس ہے کہ ہم اپنے نفس کے تقاظوں کو پورا کریں یا جو قوت رحمان ہمارے اندر اللہ نے وضیعت کی ہے ہم اس کی ترقی کے لئے کام کریں یا ہم اپنی نفسانی تقاظوں کو پورا کرنے کے لئے کام کریں یہ ہم تک ہے جناب بتائیں کہ لیجر ٹائم میں کیا کرتے ہیں آپ اور اس وقت کیا سٹیٹس ہے آپ آنے والے وقت میں کیا پروگرام سے آپ کی موت کا انتظار کر رہا ہوں آپ کیا کریں گے میں کہتا میرے ساتھ ساتھ سال یہ تو ضائع ہو گئے دنیا میں اب میں پشتاتا ہوں چن تیس سال تو محکم تیلیم میں دیئے جو کرنا تھا وہ کر نہیں پائے پھر میں بھی ایک انسان ہوں میرے اندر بھی کھون ہے گوش ہے ہڑیاں ہیں میں تو کوئی پھرشتہ نہیں ہوں میں بھی گناہ ہوں سے میری زندگی بھی بری پڑی ہے میری بھی کمزور میں سٹھ سال ستر سال تک اپنی کمزور کو کو دور نہ کر سکا کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے اگر تیس سال چالیس سال تک رہی گئی تو ہم جوانی مستی میں رہتے ہیں لیکن اس کے بعد احساس ہونا چاہے وہ بھی نہیں ہے لیجر ٹائم میں آپ دیکھ رہے ہیں میرے گرد گرد بسی کتاب پڑھتے ہیں میں یہ فون بہت کم چلاتا ہوں تھوڑا چلانا بھی نہیں آتا اتنا زیادہ ہے جتنا بچوں کو آتا ہے تو میں پڑھتا ہوں تو باہری دنیا سے کیسے کنیکٹیڈ ہیں آج کی بہت زیادہ کنیکٹیڈ ہوں باہری دنیا کے ساتھ دیکھیں تو میرا ایک ہلکہ ہے کچھ لوگ ہیں جو مجھے سننا پسند کرتے ہیں میں ان کو سننا پسند کرتا ہوں یہ وادی کے طول عرض میں فیلے ہوئے لوگ ہیں مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں تو محبت ہر چیز کی بنیاد ہے محبت بنیادی طور پر میں اندر ہونی چاہے یہ محبت نہیں یہ انسانیت کے لئے محبت ہونی چاہے محبت کا کوئی نام نہیں دیا جاتا ہے محبت محبت ہے مجھے لوگوں کا دکھ درد محسوس ہونا چاہے جہاں لوگوں کو میری ضرورت مجھے پیش پیش رہنا چاہے مجھے قرآن کی ایک آیت ہے تاوانو علل بھرے وطاقوی تم پریز گاری اور تقوی میں ایک دوسرے کی حلب کر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کو حق کی طرح بلاؤ یہ جذبہ میرے اندر ہونا چاہے اگر میرے ارد گرد میرے ماحول میں کوئی غلط کام ہو رہا ہو مجھے وہ روک نہ چاہے یا مجھے ایسے دوست کو روکنا چاہے بھئی آپ غلط کر رہے یہ تو میرا فرض بنتا ہے ہم جس معاشرے میں ہم یہ جرت نہیں کر پاتی ہیں میں گاڑی میں چلتا ہوں کچھ غلط ہو رہا ہے میں پارک میں بیٹھو گلت ہو رہا ایک دوسرا آدم مجھے کہتا ہے بیٹھو یار تمہیں کیا چیٹی ہے اس کو آپ سمجھ انے کی پھر کون آئے گا اس کو سمجھ انے کے لئے جب میں بھی کھاموش رہیں گے تو کون آسمان سے اترے گا ہم تو نگلیٹ کر رہے ہیں ہمارے ارد گرد جو غلط ہی ہمارے اندر اتنی اخلاقی جرت ہی نہیں کہ ہم اس کو روک پائیں یہ بھی ایک پرابلم ہے ہمارے سمجھ میں چونکہ اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اور آج ہم نے ملاقات کی کیا وجہ ہے کہ آپ کے ہونٹوں پہ چہرے پہ ہمیشہ تبس سم رہتی کیونکہ میرا درد بہت زیادہ ہے ہر شخص جس کا درد بہت زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ ہنستا ہے جو زیادہ درد ہوتا ہے وہ زیادہ ہنستا ہے آپ نہیں جانتے کہ میں کہ آپ اس مکان میں ہیں اس میں میں ایک آدمی ہوں پچھلے بیس سال سے تنہ ہوں اکیلا آدمی ہوں اور ایک آدمی ہے جو میرے خانہ برشتی ناتے پیار وفا سب باتیں ہیں باتوں کا کیا یہ میں جانتا ہوں کہ یہ سب اب ان کی کوئی احمیت اور افادت نہیں رہیے کیونکہ ہم دین سے دور ہوتے گئے جب ہم دین سے دور ہوتے گئے تو اخلاقی قدری میں ہم سے دور ہوتے گئے ہمیں ان کا احساس ہی نہیں رہا انسان کو انسان سے محبت ہونی چاہے حضور کا ایک فرمان حضور اکدس صلی اللہ علیہ علیہ ہے محبت میری بنیاد ہے محبت ایک انرجی ہوتی ہے نفرت شرارت یہ تو قلبی امراض ہیں محبت کوئی مرض نہیں محبت ایک طاقت ہے وہ مرض ہیں شرارت تضاد حسد یہ قلبی امراض ہیں یہ محبت ایک دوا ہے محبت سے شفا پائی ہے جب ہمیں آپس میں محبت ہو اس کا مطلب ہے کہ میں تمہارے لئے اچھا ہی چاہوں گا میں لاؤ یو اگر مجھے تمہاری محبت ہے کیا میں برا چاہوں گا نہیں کے سیلز جو ہوتے ہیں مل کر نہیں رہتے پھر اس جسم کو اس آدمی کو جس کے اندر شرارت بگز حسد جتنے بھی برے خسائل ہیں جب اس میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر یہ سیلز اس جسم کو انتقام دیتے ہیں ٹیومر کی صورت میں بلر پریشر کی صورت میں کینسر یا جتنے بھی محلق امراض ہیں اس جسم پیدا ہوتی ہیں آپ آزمائی آپ جس آدمی کو دیکھیں گے وہ اللہ کا شکر کرنے والا ہے خوش ہے جو اسے اللہ نے دیا اس پہ شکر کر آپ اس کو خوش پائیں گے اور آپ اسے کسی بھی خطرناک مرض میں مبتلا نہیں دیکھیں آپ آزمائی ہے کیا تنہائی کو مشکراتے ہوئے چہرے سے ہی اظہار کیا جا سکتا ہے نہیں یہ نہیں میں تنہ ہوں مجھے پتہ ہے میں تنہائی بڑی اچھی طرح مجھے میں خوش قسمت ہوں کہ میں تنہا ہوں میں کچھ محسوس کرتا ہوں کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں مجھے کس طرح تنہائی زندگی گزارتے مجھے بڑا مزہ آتا کیونکہ میں تنہائی گزارنے کا گر تو اس قد میں نے سیکھ لیا کیا ہے لوگوں سے ملنے سے بہتر ہے کہ ہم تنہا رہے آپ کیوں سمجھتے پہلے تو درندوں سے لوگ ڈر دی تھے اب تو انسان اس در دی مجھے کچھ نہیں چاہے مجھے تنہا رہنے دو کیونکہ بری صحبت سے بہتر ہے کہ انسان تنہا ہی رہے آپ تو صحبت دیکھی سٹھ پچاس سال تو ہم دوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے کچھ حاصل نہیں ہوا بلکہ ہمارے ہماری غلطیوں میں ان لوگوں نے اضافہ ہی کر دیا ابھی تک تصحیح کرنے والا نہیں ملا جو تصحیح کرتا جو مجھے ہدایت دیتا یہ غلط ہے وہ غلط ہے جتنے بھی دوست تھے سب کے ساتھ ہی نکلے جو میں نے کیا اگر میں نے غلط ہی کی انہوں نے اس کا ساتھ دیا اصل میں انسان کو ہونا رہے تو سب دوستوں کا ساتھ چھوڑنا رشتداری سب ایک طرف رکھ چھوڑ سکتا ہوں کیسے ساتھ تو ہم دیتے ہی لیکن اس حد تک نہیں تنہائی میں کس کو اپنا ساتھ مانتے آپ اپنی سوچ اپنی فکر کو میرے ساتھ میرا سوچ ہے میرے فکر ہے اور کیا ہے میں سوچ تا ہوں اور کن میرے رگ رہت ہے کتاب ہی پڑھتا ہوں سوچ تا ہوں آپ نہیں جانتے ہیں کہ جتنا انساء ایک بات میں آپ کو کہ چاہے میرے سننے والوں کو یہ پسند آئے نہ ہے بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو تکلیف میں ہیں کسی بھی تکلیف میں یہ بات پتہ نہیں لوگ اس کا کیا معنی نکالیں گے اس دنیا میں جس قدر ہم مصرف رہیں گے ازدراجی حالت میں اچھا ہے ہمارے لئے تکلیف میں اللہ یاد آتا ہے مجدی میں کچھ یاد نہیں آتا ہے اللہ سے کہ وہ ہمیں اتنا توفیق دے کہ ہم اسے یاد کریں اللہ کی یاد جو ہے یہ تسکین کا باعث ہے ہمیں اللہ کو ہر حالت میں یاد کرنا چاہے اس طرح نہیں کہ کوئی شو کریں تذبیحات میں لے گا کچھ ایسا ایکٹیوٹی کریں کہ لوگ دیکھیں وہ مجھے کشمیری زبان کو کیا کرنا کیا ہے مجھے ستر سال میں نے اس کی خدمت کی پھر سٹھ سال پہلے میں کہتا تھا کہ وہ چیز ہے اس میں چھپ نہیں یہ اب نہ لوگوں کا کام ہے ہم نے اس تحریک کو آگے بڑھایا ہمارے دوسری سف میں نوزون کھڑے ہیں وہ کام کرنیں گے بار بار اس چیز کا رونا اب مزہ نہیں دیتا ہے اور میں کہ ہمیں میں گزل پچاس ہے گزل سٹھ لکھوں گا لوگوں کو دے دوں گا اس سے کیا ہو جائے گا کیا ہوگا کتابیں وہ ہیں جن کے سینکڑو ایڈیشن چھپتے ہیں باہر اور یہاں پڑھنے والے اس وقت موجود ہیں یہ بھی میں کہوں گا میں پرسال ادھر تھا لال چک میں شاید سنڈے تھی ریڈی پڑھ لگے کتابیں ایک بچی آ رہی تھے وہ کتابیں نونڈ رہی تھی میں نے بھی ایک کتاب وہاں سے خرید لی میں نے خرید لی ایک سیٹ خرید لیا تو وہ دیکھ رہی تھی میں کون سا سیٹ لے لوں گا میں نے اسے کہ فلانی ایک کتاب نے اسے دکھائے کہ یہ لے لو اس نے کہا ہاں یہ کتاب نونڈ رہی تھی اس کو ہاتھ نہیں لگ رہی میرے پاس ہے وہ کتاب ادھر میری لی موجود ہے میں نے اسے کہا کہ یہ لو یہ پڑھو تو ہاں میں اسے ڈونڈ رہی تھی کو کچھ لوگ ہیں جو باہر کے لٹریری مومنٹ سے واقف ہیں دنیا میں کیا چھپ رہا ہے کیا ہو رہا ہے کہاں پر لوگ پہنچے وہ پڑھنا چاہتے ہیں دیکھیں جب ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں تو ہماری وزن جو ہے ہمارا جو منٹل ہوریزن وہ کھل جاتا ہے ہمارے خیالات میں تبدیلی آیتی ہے ہمارے سوچ میں تبدیلی آیتی ہے جب میں صبح اٹھوں چاہ پی چاہ پی کر تیاری کر اپنی ڈیوٹی جائنے کی کھانا کھایا بارہ ایک بجے پھر شام کو واپس لوٹا بچوں میں بیٹھا پھر وہی پریشہ نے پھر کھانا کھایا رات کو کھراتے مارے نیدی زندگی یہ روٹین لائف ہے تو میں کیا کر رہا ہوں میں کچھ نہیں کر رہا ہوں میں اپنی نفس کو پار رہا ہوں میرا ٹائم پورا ہو جائے گا مجھے اٹھائیں گے کابر میں رکھیں گے معاملہ ختم تو یہ کون سی زندگی یہ کچھ کر گئی دکھاؤ کچھ ایسا لکھو جو پڑھا جائے کچھ ایسا کرو جس پیس بک پر آتی بہت اچھی بات ہوتی وہ دو منٹ میں اچھی بات کہتے ایک دو منٹ میں ایک عالم آتا ہے وہ دو بات کہتا ہے تو انسان کو کچھ لگتا ہے کچھ جذبہ انسان کے اندر ہوتا ہے کوئی میریج پر بات کر رہا تھا صبح میں نے سنا ایک دو جو ہمارے علم میں نہیں تھی تو ہمیں دیکھنا چاہے کچھ چیزیں فضول بھی ہوتی لیکن جو اچھی چیز جو پسند دیدہ چیز ہو اس کو پسند کرنا چاہے اور پڑھنا چاہے سر کتے کتابوں کے آپ مسنف ہیں میں نے اس وقت تک تقریبا چھے کتابیں شایعہ ہوچکی ہیں اس میں بچر جاویدان ہے احمد پلہج ہے کلام رنجور ہے اور نور عرفان ہے ایک اور ساوٹ سر مدی آپ اس سال میری پویٹی کلیکشن آ رہی ہے اور ایک کتاب کا میں نے ٹرانس کیا ہے یہ ان گوپی نے لکھی ہے اس نے تیلیگو زبان میں لکھی تھی پھر اس کا انگریش ترجمہ ہوا میں اس کا کشمیری ترجمہ کی یہ شائری ہے اس کا میں ترجمہ کی یہ اوارڈ بک ہے وہاں کی اس کے علاوہ میں پنجابی زبان سے بہت نظمی ترجمہ کی ہے کیونکہ پنجابی لٹریچر بھی میں تھوڑا پڑھا تو پانچ کتابیں ابھی چار پانچ کتابیں ہیں جو بھی نہیں چھپی ہیں اور میں کمپرومیز کرنے والا شائر نہیں ہوں کہ میں کمپرومیز کرتا ہی نہیں ہوں مجھے اختلاف ہوتا ہے بلکل بہت جلدی بڑے سے بڑا عدیب ہو بڑے سے بڑا حاکم بھی ہو میں کمپرومیز نہیں کر سکتا جو چیز میرے من کو نبا میں کمپرومیز نہیں کرتا کوئی شائر شائر پڑے اسے کہتے ہیں واہ میں نہیں کرتا ہوں نہیں کروں گا میں اس کو غلط تربیت ملے گی میرے پاس کوئی آئے گی ایک شاگریت کی حصیت سے میں اسے کبھی غلط مشورہ نہیں دوں گا میں اس پہ یقین نہیں ہے اور اچھی بات بھی نہیں اظہار کروں اپنی کتاب کے ذریعے یہ میں کتاب لکھ میں ایسی چیز لکھوں گا جو میری اپنی ہو اور جس پہ مجھے خود بھی یقین نہیں ہو یہ علمی بندیانتی ہے ایسا نہیں اور ایک علمی بندیانتی ہے کہ کوئی آدمی آئے اس کو ہم خوش آمد کریں وہ دنیا میں دی گئی نعمتوں کے متعلق آپ سے سوال پوچھا جائے گا ان نعمتوں میں ہمارا علم بھی ہے ہماری جوانی ہے ہمارا حسن ہے ہماری دولت ہے جو اللہ نے دی ہے ان کے مطلق سوال کیا جائے کہ آپ نے یہ نعمتیں کس طرح خرچ کی آپ کو یہ دیا گیا تھا آپ نے لوگوں کے لئے کیا کیا بہرحال میں آپ شکر گزار ہوں آپ کا بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت نکال کر جو گفتگو کی ناظرین آپ بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت نکال کے آپ نے ہماری گفتگو سنی السلام علیکم